بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بڑیہ ڈیو کرونا وائرس سے بجاؤ کے لئے تمام تعلیمی ادارے پانچ اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر دیا جس کا بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے جس میں چند اہم فیصلی کیے گئے ہیں اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع بسرین نوٹیفکیشن مل سکے صوبہ بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کے چند اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس کے مطابق صوبہ بھر میں تمام نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے باشمول سکول کارج میڈیکل کارج ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹوٹ اور یونیورسٹیز اگلے تین ہفتے کے لئے بند رہیں گے نمبر دو اگلے تین ہفتوں کے دلان ہونے والے تمام نیمتہانات منسوخ کر دیے گئے ہیں نمبر تین تمام ٹوشن سینٹر بھی بند رہیں گے اور تمام دینی مدارس تین ہفتے کے لئے بند رکھے جائیں گے دینی مدارس میں مقیم صرف غیر ملکی طلبہ کو مدارس کے ہاؤسٹل میں رہنے کی اجازت دی جائے گی نمبر چار صوبہ بھر میں تمام میرج بینکوٹ آخال اور مارکی تین ہفتوں کے لئے بند رہیں گے نمبر پانچ اگلے تین ہفتوں کے لئے تمام مذہبی اجتماعات اور تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں نمبر چھے جشن بہارہ اور دوسرے میلے بھی تین ہفتے کے لئے کینسل کر دیے گئے ہیں نمبر ساتھ تمام سرکاری اور نیجی سپورٹس فیسٹیبل بھی تین ہفتے کے لئے منسوخ کیے جا چکے ہیں نمبر آٹھ تین ہفتوں کے لئے جیلوں میں مقیم قیدیوں سے ملاقاتوں پر پبندی لگا دی گئی ہے نمبر ناؤ تین ہفتوں کے لئے تمام قسم کے اجتماعات کی انعقات پر پبندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ پی اصل کے تمام میچس چائکین کے بغیر منعقل ہوں گے اور نمبر الیون تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ مذکورہ بالا حکامات کی تعمیل کے لئے محصر اقدامات اور گائیڈ لائن جاری کریں گے یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ